کنڈے آئے ہیں کہ کوئی دعوت علی خان نے نہیں بھیجے بلکہ اسلام علیکم ناظرین اس مشکل کے گزشتہ اپیسوڈ میں شامیر سکندر اور شبرہ کی شادی آخرکار ہو جاتی ہے اور دعوت علی خان مہرین کے والد سے یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی شادی کو تو نہیں رکوا سکے لیکن آگے جا کر ہم ان کی طلاق ضرور کروا سکتے ہیں اور اس طلاق کو کروانے کے لیے دعوت علی خان کیا حربی استعمال کرے گا اس کا آغاز اس قسط میں ہو چکا شادی کے لیے جب شبرہ بہتی اداس بیٹھی بھی ہوتی ہے اور شامیر سکندر اس سے اداسی کی وجہ یہ تو شبرہ نہیں بتاتی لیکن شامیر سکندر جب اپنے بچمند کا حوالہ دیتے ہوئے شبرہ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے والدین کے درمیان ہمیشہ مسانڈرسٹیننگ رہی چاہے ان کے درمیان رومیس تھا لیکن وہ کبھی نہیں دوسرے کی خموشی کو نہ سمجھ سکے یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان اکلافات بڑھتے رہے تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اپنی میریڈ لائیف بیسی گزرے جیسے اس کے والدین کی تھی تو یہاں پر شبرہ بتاتی ہے اسے کہ وہ اپنے والدین کی وجہ سے اداس ہے اور اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہے شامیر سکندر شبرہ کو اس کے گھر والوں سے ملنے بھیج دیتا ہے ابھی شبرہ کو پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ شامیر سکندر شبرہ کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے اور دورانے کال ہی شامیر سکندر خود بھی شبرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اب اس جگہ پر ایک غلطی بھی دکھائی گئی کہ شبرہ جو کہ اپنے گھر میں موجود ہے والدین کے گھر میں جس طرح وہ اپنے شہر کے ساتھ کلوز تھی اور جس طرح ایک رومانٹک سین چال رہا تھا وہ سرا سرا غلط تھا کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں ہے ہمارا پاکستانی ڈراما ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہماری بچیاں اگر میرک لائف میں بھی ہوں تو تک بھی وہ والدین کے گھر میں جا کر اس طریقے سے جو اپلوز نہیں ہوتی ہیں اپنے ہزبنڈ کے اسی غلطی یہاں پر یہ دکھائی گئے کہ شامیر سکندر کو جب گھر سے کال آتی ہے والد کے طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ فوراں گھر پہنچے تو شبرہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی یہ کہہ کر وہ فوراں شامیر سکندر کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے یعنی کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں تھی اور اس نے اپنے والد کو سی اوف کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور وہ سیدھی اپنے شہر کے ساتھ آ گئی تو یہ اس ڈرامی میں دوسری غلطی دکھائی گئی سکندر جب گھر آتا ہے تو ڈاکٹر اس کے سامنے جان بھوچ کر یہ کہتا ہے کہ اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور انہیں دو مار ریسٹ کرنا ہوگا جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یہ دعود علی خان کا ایک ڈراما ہے دعود علی خان جان بھوچ کے شامیر سکندر کے سامنے کہتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ذیمہ داری ہے کام کی تو وہ تو ریسٹ کر رہی نہیں سکتا اب شامیر سکندر کی جگہ کوئی بھی بیٹا ہو تو ظاہری بات ہے وہ یہی کہے گا کہ میں آپ کے کام کی ذیمہ داری لیتا ہوں اور آپ ریسٹ کریں گے آپ کو پہلے اپنی صحت دیکھنی ہے یہ بات کرتے ہوئے شامیر سکندر اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کے والد کا تعلق سیاست سے ہے جس سے اس کی بیوی کو شدید نفرت ہے شامیر سکندر جیسے ہی اپنے والد کے کام کی ذمہ داری لینے کی بات کرتا ہے تو شبرہ اس سے دور جاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور سوچ میں بڑھ جاتی ہے کہ شامیر سکندر بھی اب سیاست میں چلا جاتی ہے کہ شامیر سکندر جو کہ فضل بخش بن کے شبرہ کے گھر میں رہا اور اس نے وہ کچھ سہا جو کہ اس نے کبھی نہیں سہا تھا وہ اتنی بڑی بات میں حامی بھی بھر دیتا ہے اور کمرے میں جانے کے بعد بھی وہ شبرہ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا ہے اس موضوع پہ کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور میری سوچ یہ ہے یعنی کہ اپنی بیوی سے وہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا اور سو جاتا ہے تو یہ میں اس ڈرامے میں گلتی دکھائی گئے کہ جوشک صاحب سے اتنی محبت کرتا ہو اتنی جنون کی حد تک آپ کو چاہتا ہو اور وہ حاسی کرنے کے بعد ایک دن سے بدل جائے تو شبرہ کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوگی وہ سوچ میں پڑ جائے کامیر سکندر نیکس میں جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو کچھ باتیں وہ بہت زبردست بھی کرتا ہے اس سے جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یوکے میں پڑھے تو آپ کس طریقے سے تمام کام جو ہے وہ کر پائیں گے آپ کیا سمجھیں گے سکندر بہت ہی زبردست جواب دیتا ہے کہ میں نے ایک عام آدمی کی طرح بھی زندگی گزاری ہے تو یہی وجہ ہے کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں میں بہت ہی اچھے طریقے سے ہر کام کو لے کے چلوں گا شامیر سکندر سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے والد نے کام کرنے کا کہا ہوا تھا آپ ان کو آگے لے کر چلیں گے یا ان کو روکتے ہوئے آپ اپنے جو کہانین ان کو لابو کریں گے تو شامیر اپنے والد کے اگینسٹ نہیں جاتا بلکہ اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو میرے والد نے کام کہے تھے وہ سب ہوں گے مطلب وہ اپنے والد کی بات کو ترجیح دیتا ہے اس بات کو سنتے ہوئے شیبرا کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوگی تو وہ سوچ میں پڑھا سکندر بہت زبردست قانون لاغو کرتا ہے اور وہ یہ کہ سرکاری گاڑیوں کا کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا اس پر اس کے چچا جن کہتے ہیں کہ کیا یہ قانون مجھ پر بھی لاغو ہے سکندر کا جواب ہوتا ہے کہ جی ہاں یہ قانون آپ پر بھی لاغو ہے نیکس دن شامیر سکندر جب شیبرا کے ساتھ ریسپنٹ جاتا ہے تو کچھ گنڈے آ جاتے ہیں اس سے اگر پوچھتے ہیں شامیر سکندر تم ہو تو شامیر سکندر خود کو فضل بخش کہتا ہے لیکن جب وہ زیادہ ہی اس کو دھونس دکھاتے ہیں تو شامیر سکندر پھر انہیں بتاتا ہے کہ وہ شامیر سکندر ہے شامیر سکندر کے والد دعود علی خان کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ ان کا بیٹا بغیر کسی پروٹوکول کے باہر گیا ہے تو وہ فوراں سے گنڈے بھیج دیں یہ جو گنڈے آئے ہیں یہ کوئی دعود علی خان نے نہیں بھیجے بلکہ اس کے چچا جان کا کارنام ہے کیونکہ جب شامیر سکندر کہتا ہے کہ سرکاری گاڑیاں بستعمال نہیں کی جائیں یہ بات اس کے چچا جان کو بہت بری رکتی ہے لیکن وہ اس کو کچھ کہہ نہیں پاتے تو شامیر سکندر کو پریشان کرنے کیلئے یہ گنڈے بھیجے جاتے ہیں جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس بات سے شامیر سکندر تو پریشان نہیں ہوگا لیکن جو اس کی بیری ہے اس کو یہ بات بہت بری لگے گے ان کے درمیان اختلافات بڑھیں گے اور اس بات کا آغاز اس رامے میں ہو چکا ہے دعود علی خان نے محریم کے والی سے جو کہا تھا کہ ہم ان کی شادی تو نہیں رکوا سکے لیکن آگے جا کے ارتلاف ضرور کروا سکتے تو وہ اپنی بات کو پورا اس طریقے سے کرے گا کہ اپنے بیٹے کو وہ جب وہ سیاست میں لے آئے گا تو ظاہری بات ہے کچھ باتیں اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑیں گی جو پولٹکس کا حصہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو ہر چیز کو لے کر چلنا ہوتا ہے اب شامیر سکندر نے اس کا آواز تو کر دیا یہ کہتے ہوئے اس کے والد نے جو جو قوانین رائج کیے آپ کو فالو کرنا ہوگا تو ایک بات تو اس نے غلط کر دی مزید آگے جا کر اس ڈرامے میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس میں اس کے والد کا عمل دخل رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پولٹکس سے تعلق رہ چکا ہے شامیر سکندر اور شامیر سکندر اور شامیر کے درمیان اختلافات کی جو جڑھ قائم ہوئی ہے وہ یہ سیاست میں آنا ہے جو شامیر سکندر نے سیاست میں آنے کا کہہ دیا ہے شامیر کو یہ سخت ناپسند ہے اور جب اپنے والد کے کہنے پر چلے گا تو ظاہری باتیں ان کے اختلافات آگے جا کر بڑھیں گے یہ ڈراما ویسے تو اینڈ ہو جانا چاہیئے تھا جیسے شیبرہ اور شامیر سکندر کی شادی ہوئی درامے میں جو ایک نئی کہانی نے جنم لیا ہے کہ سیاست کو بیچ میں رایا گیا ہے کہ اب شامیر سکندر جبکہ یہ جانتا ہے کہ شیبرہ کو سخت نفرت ہے سیاستدانوں سے اور وہ سیاست کا حصہ بننے جا رہا ہے تو ظاہری باتیں اب آگے جا کر یہ ڈراما مزید کھینچا جائے گا اور میں سمجھ چونکہ یہ ڈرامے کے سٹوری کو مزید بیکار کیا جا رہا ہے کیونکہ جب ان کی شادی ہو گئی تو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اس ڈرامے کو ختم کر دینا چاہیئے تھا دیکھنا یہ ہے کہ دعود علی خان کس طریقے سے شامیر سکندر کو سیاست کا حصہ بناتا ہے تو یہ تھے ناظرین شو بیس انڈرسی سے ریلیٹی چھوڑی باتیں ہیں جو میں نے آپ سب تک پہنچا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کونڈ اپسو مجھے اپنی رائز ضرور دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہرنی ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے